یہ جو غیر اخلاقی حرکات اور سکنات ہوتی ہیں خیر اسلام میں تو بہت ہی زیادہ سختیاں ہیں اسلام میں تو ناچنے کو بھی منع کرتے ہیں عورتوں کو تو چھوڑو مردوں کو بھی نہیں ناچنے سے منع کرتے ہیں اب مرد کو ناچتا ہوا دیکھے گا کوئی مرد تو کیا اس کے اوپر ایمان تھوڑی خراب ہو جائے گا اس کا اور پھر ناچتے بھی ہیں سب یہ پتھان بھی ناچتے ہیں بہت ان کا روایتی جو ہے دانس ہے پتھانوں کا اور یہ عربی بھی ناچتے ہیں سعودی بھی سب ناچتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں ناچنا حرام ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جو میوزک کے چینل ہیں وہ بھی عربیوں کے ہیں سب سے زیادہ ہے کہ نہیں بہت زیادہ ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف شریعت ہے جو لوگوں کے لئے رکھی انہوں نے ابلیس کا اور شیطان کا صرف ایک کام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پروموٹ کیا وہ عبادت گزار تھا ابلیس اس نے چپے چپے پر جو ہے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پروموٹ کیا اور عالمیں ملکوت میں لے آیا اچھا یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس کی پروموشن ہوئی ابلیس کی یہ جنون نہیں تھی ایک تو یہ ہے نا کہ جنون پروموشن ہو اللہ خوش ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک سٹ اپ کیا تھا ایک سٹ اپ تھا یہ اللہ تعالیٰ ایک تیر سے کئی شکار کرتا ہے ایک تو یہ فرشتے گئے تھے یہ جو ہے بہت بے باک ہو گئے تھے اب ان لوگوں کو بھی دھمکانا تھا ڈرانا تھا کھینچ کے رکھنا تھا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدم صفی اللہ کو بھیج رہا تھا نیچے اس سے پہلے ابلیس کہاں تھا اپوائنٹیڈ ہی نہیں تھا ضرورت ہی نہیں تھی ابلیس صاحب جو ہیں وہ تو گزشتہ چھ ہزار سال سے بیزی ہوئے ہیں اس سے پہلے تو حرام سے سجدے کر رہے تھے تو بنیادی طور پر تو وہ عابد ہیں تو ایک کام تو یہ تھا کہ فرشتے بے باک ہو گئے تھے ان کو بھی ڈرانا دھمکانا تھا دوسرا کام یہ تھا کہ اب اتنی آدم صفی اللہ کو جو بنایا ہے وہ نیچے جائے گا اس کی عظمتی عظمت ہو جائے گی اس کی رکاوٹ کیسے کرے گا اس کے امتحان کیسے ہوں گے اس کے لیے سختیاں کیسے پیدا ہوں گی کیونکہ اس سے پہلے تو کسی کا اپورنمنٹ نہیں تھا غلط کاموں کی طرف لے جانے کے لیے سمجھ گئے یہ بات آج آپ سمجھ لیں کہ ابلیس کی جو اپورنمنٹ ہوئی ہے وہ عظمت کی تعلیم کی وجہ سے ہوئی ہے اس سے پہلے تو ابلیس کی اپورنمنٹ نہیں تھی نہیں ہے جو اپورنمنٹ نہیں تھا کیا اس سے پہلے چاہے کوئی آدم صفی اللہ خود اور مجھے انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے انہوں نے آدم صفی اللہ کے ساتھ امیننس that was also a set up just imagine Adam صفی اللہ with all the knowledge of the eminence descended on earth and there is no Iblis man would become God the enmity between Adam and devil was the divine plan now what happened when God asked all the angels to bow down before Adam everybody else did but Azazil didn't bow down why he had an issue he felt jealous and what did he say I am better than him why should I bow down why should I bow down میں تو سبیتر انا خیر منہ انا خیر منہ انا خیر منہ better than him وَهُوَ مِنَا تین وَأَنَا مِنَا الْنَارِ he is the product of clay and I was created from fire I am better وَأَنَا نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ نوبت نہ آتی تو جن لوگوں کے پاس وہ عظمت کی تعلیم ہوگی شیطان کی دشمنی انہی سے ہوگی ابلیس کی دشمنی انہی سے ہوگی جس طرح چور کہاں جائے گا جہاں مال ہوگا وہیں چور جائے گا نا کیوں بھئی چور تو وہیں جائے گا جہاں مال ہوگا تو ابلیس کا کام کیا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا تھا آپ کے اندر ان چیزوں کو چلنے نہ دے جس طرح کراچی میں کیا کرتے تھے کوئی اگر گاڑی لے لیتا تھا نا تو اس سے جو حسد کرتے تھے وہ اس کے ٹنکی کھول کے پیٹول کے اس میں چینی ڈانتے تھے یا اس کے جو ہے نا ٹائر کے اوپر چاکو مار کے ٹائر برسٹ کرتے تھے اسی طرح ابلیس کا جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جناب اٹھا کر کے فلمیں دیکھنے کے لیے بیج دے سرکار معاف فرمائیں یہ آپ کو زنہکاری میں لگا دے یہ ابلیس نہیں کراتا کل تم جوہ کھیلنے چلے گئے لوگ بولیں گے دیکھو یہ تو حرام ہے بھئی مذہب میں حرام ہے لیکن شیطان جوہ کھیلتا تھا کسینوں جاتا تھا شیطان بولی آج لوگ بولتے ہیں کسینوں جانا حرام ہے اچھا وہ کیسے یہ شیطانی عمل ہے شیطان جاتا تھا کسینوں پتہ نہیں ڈسکو مجھ جاؤ کیوں شیطانی عمل ہے کیوں بھئی شیطان نے بھی ڈسکو بنایا ہوا تھا کیا شیطان ڈسکو جاتا تھا شیطان شراب پیتا تھا یہ کام نہیں ہے شیطانی سرکار نے بھی ایک تخریر میں فرمایا پیے جو تم ناچتے گھاتے ہو گھاتے ہو پیتے پلاتے ہو یہ سب نقلی شیطان ہیں اصل شیطان کیا ہے اس کی میں تشریف کرتا ہوں اصل شیطان اس کی تشریف جو سرکار نے فرمای کیا تھی کہ بہت بڑا عابد ہوگا اور بہت بڑا حاسد بھی ہوگا یہ اصل شیطان تم کو اپنا جو ذہن ہے اب تھوڑا سا اس کو جو ہے درست کرنا ہے ٹھیک ہے نا جو کام جس وجہ سے ہوتا ہے اس کو اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے بغض رکھنا عداوت پال لینا اپنے سے اچھوں سے اب جیسے پاکستان میں جو غریب طبقہ ہے ان کو بلا وجہ امیروں سے نفرت ہے یہ امیر خالے یہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اور ایسا ہے اور ایسا ہے کوئی اچھا گھر بنا لے گا تو اس کے جناب چوکنگ کر جائیں گے اس کے گھر پہ گالیں لکھ جائیں گے دو دو تین تین کروڑ کے بنگلے ہیں گلچن میں ڈیفنس میں وہاں جا کے جو ہیں لوگ کھڑے ہو کر کے موت دیں گے اس کے یعنی غریبوں کو بلا وجہ بوس ہو گیا اسی طرح جو ہے ابلیس کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا عابد ہے عبادت گزار ہے بہت بڑا اور بہت بڑا متکبر ہے بہت بڑا حاسد بہت بڑا حاسد اور ابلیس کا کام یہ ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم کو جو ہے یہ عالی علم دے دیا ہے اور شکوا یہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا بلکہ مایوسی اس کی ہے کہ میرے اندر تو لطائف ہی نہیں ہے میرے لیے تو علم بھیکار ہی ہے تو میری تو عظمت اب ہو ہی نہیں سکتی اس لیے وہ مایوس ہو گیا اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے مایوسی کیسی ہو گئی اب اللہ میں تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو لیکن یہ مایوسی ختم ہو سکتی ہے بلکل نہیں وہ جن ہے اس میں لطائف ہیں ہی نہیں یہ علم لطائف کا ہے نا یہ علم تو کبھی بھی اس کے کام نہیں آ سکتا اس لیے اس کی جو مایوسی ہو گئی وہ دائمی ہو گئی دائمی یہ مایوسی اس کی کیوں ہو گئی دائمی یہ بھئی ایسے ہو گئی کہ جی آپ کے پاس مرسیڈیز ہے اور وہ بندہ آپ سے بوز رکھتا ہے حسد رکھتا ہے اور پھر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو بہت مہنگی ہے میں تو سارے زندگی بھی اگر کما کے جمع کروں پیسہ تو نہیں کر سکتا تو وہ مایوسی جو ہے دائمی ہو گئی اس کو جو ہے یہ بات لگ گئی کہ اس نے جو عظمت والا علم اس کو دیا ہے اس نے جو عظمت والا علم اس کو دیا ہے جس طرح یہ جو بانج عورتیں ہوتی ہیں نا اگر کسی کو دیکھتی ہے نا کہ یہ پریگنٹ ہو گئی ہیں تو اس کے اوپر بڑی نفرت سے دیکھتی ہیں یہی وجہ ہے شاید کہ کہا جاتا ہوگا کہ جو بانج عورت ہو پریگنٹ عورت اس کے سامنے نہ جائے اس کی جو ہے جو اندر کا حسد اور ایک بغض ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اب اس کو یہ تھا کہ میں تو جن ہوں میرے اندر تو نہ قلب ہے نہ کوئی اور رتیفہ ہے تو یہ جو تعلیم عظمت کی ہے یہ میرے لئے ہے ہی نہیں آج ہم نے پوچھا کہتے ہیں کہ تم بہت بڑے عاشق ہو اللہ کے تم سے بڑا کوئی عاشق نہیں تو کہنے لگا جی کہاں کہاں عاشق ہیں میں نے کہاں بہت سے ولیوں نے لکھا ہے میں نے ان کو پھر غوث کیا نام تھا اس کا پانی پت والے کا بولی کلندر پھر میں نے بولی کلندر کا اس کو حوالہ دی انہوں نے لکھا ہے تو تو اللہ کا عاشق ہے کہنے یہ باتیں ہیں ساری عاشق تو تم لوگ ہو گوھر شاہی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تم عاشق نہیں ہو کس بات کیا عاشق ہے جن ہے جن کے اندر نہ لطیفہ نہ ہوتا ہے نہ قلب ہوتا ہے نہ روح ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیسے عاشق بنیں گے ایسے بلا وجہ لوگوں نے اڑا دی یہ بات ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آرہی ہیں یہ بات ہیں بہت سے ولیوں کو میں نے دیکھا بڑا احترام کرتے ہیں اُس کا جی بہت بڑا اللہ کا وفدار ہے اللہ کا عاشق ہے ایسی بات نہیں ہے وہ ایک جن ہے اُس کے اندر لطیفہ ہی نہیں ہے وہ بانج ہے اُس کو اِس بات کا حسد ہے کہ دیکھو جی میرے اندر تو وہ چیز ہی نہیں ہے یہ علم جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی یہ علم حاصل کر کے عظیم بن جاؤں میرے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے اِس بات کی وجہ سے اُس کو جو ہے نا اللہ پر غصہ ہے کہ اُس نے مجھے جن کیوں بنایا پھر جناب یہ ہوا کہ ہم نے اُس کو کہا کہ لیکن اب تو تمہارا کام ہو گیا نا کیونکہ سرکار گوھر شاہی جو تشریف لائیں ہیں اُن کی تو تعلیم وہ ہے جس کا لطیفہ سے تعلق نہیں ہے تم نے سنا ہوگا نا کہ ابلیس جو ہے امام مہدی کے قدموں کو بوسہ دے گا اور وہ جو لانت کا توق ہے وہ ٹوٹ جائے گا وہ لانت کا توق ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا نہ کوئی نبی توڑ سکتا ہے نہ کوئی ولی کیسے نبی ولی توڑتے اُس کو بے شک اس طاق ٹوٹنے کا مطلب ہے مایوسی کا ختم ہونا اور مایوسی کیسے ختم ہوگی جب اُس کو پتا ہے کہ میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے میری عظمت قائم ہو تو مایوسی ٹوٹ ہی نہیں سکتی نا اب گوھر شاہی کے در پر تو اِس لیے جھکا کہ گوھر شاہی جو علم لائے ہیں وہ اِن لطائف کا ہی نہیں ہیں اب اُس کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ قلب یہ ہے کہ نہیں مجھ میں سمجھ گئے؟ یہ سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی ہوئی جو یہ علم آیا اچھا اِس وجہ سے جو یہ شیطان کی جو بات ہے جو شیطان کا رونا ہے بچارے کا اور یہ ویلڈ ہے نا یعنی اُس کی جو شکایت ہیں وہ بھی یہی ہیں دیکھو جی مجھے جن بننے اب یہ میرے لئے یہ علم بیکار ہے تو میں تو اس کا مطلب ہے کبھی عظیم ہوئی نہیں سکتا اس میں میرا کیا خصور ہے؟ کیا خصور ہے ابلیس کا؟ کوئی خصور نہیں ہے نا اب پھر وہ لوگ کہ جن کے لطائف ضائع ہو گئے جن کے لطائف ضائع ہو گئے تو ان میں اور شیطان میں کیا فرق ہوا؟ ایک تو وہ لوگ ہو گئے نا کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا ایک وہ لوگ ہو گئے کہ جن کے اندر تھا لیکن وہ جاہلوں کے تحر القادری کے پیچھے پڑ گئے پرنس آگا خان کے پیچھے پڑ گئے کوئی خوجہ بن گیا کوئی گروہانی بن گیا کوئی روحانی بن گیا کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا کوئی شیعہ بن گیا وہ جو اندر تیرے چیزیں ہیں جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک جن ازازیل ابلیس بن گیا کہ اس کے اندر لطائف نہیں رکھے اب تو میں عظمت حاصل کر ہی نہیں سکتا یہ دائم ہی مایوسی تھی کہ کبھی بھی عظمت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو عظمت کا علم ہے ان لطائف کا ہے جو مجھ میں ہے ہی نہیں اور نہ کبھی ہوں گے یہ دائم ہی مایوسی تھی یہ دائم ہی مایوسی تھی جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا لہٰذا اس نے یہ ٹھان لی فَبِعِزَّتِكَ لَا اَغْوِئِنَّهُمْ اَجْمَهِينَ کہ یہ جتنے بھی تُو نے بنائے ہیں نا ان کے ساروں کے اندر کی چیزوں کو میں نکال لوں گا اغوا کر لوں گا یہ جو جو لطیفے بنا کے تُو نے انسانوں میں ڈالے ہیں نا پھدکتے پھر رہے ہیں انسان یہاں وہاں ان کے سب کے اندر کی چیزوں کو اغوا کر لوں گا اللہ عبادی کا جن کے اوپر اس کا پہرا ہے اس کے اوپر تو بس نہیں چلے گا ابلیس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر وہ جو لطائف ہیں جو کہ اس میں نہیں ہیں نہ ہو سکتے ہیں یا تو ان کو وہ مار دے یا ان کی تعلیم سے دور رکھے کوئی فتنہ پھیلا دے فرقے بنوا دے تمہارے اندر ابلیسی کام کیا ہے ابلیسی کام ہے بہت بڑا مولانا بننا بہت بڑا مولانا بنا اور انسانوں کا ایک پورا گروہ امت سے لے کے خارج ہو گیا احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہونا ابلیسی ہے ابلیس تھا وہ شخص کہاں تھا اس کی پاس علم ایک نیا فتنہ بلکل امام مہدی کے دور کی شروعات میں اس نے ایسا بیج بویا کہ جو اولیاء ازام کے ماننے والے تھے سب پھسل گئے مزاروں پہ جانے سے اس نے منع کر دیا عورتوں کو ذکر الہی کا اگر سبق قرآن سے ملتا تو کنزل ایمان میں اس نے ذکر کی جگہ چرچہ لکھ دیا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچہ کر دوں گا آسمانوں میں یہ فذکرونی اذکرکم کا ترجمہ ہے فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا یہ اس کا ترجمہ ہے انہوں نے کیا کیا فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کر میں تیرا چرچہ کر دوں گا پھر لکھا ہے بریکٹ میں آسمانوں میں فرشتوں میں یہ طریقت کی تعلیم کو بند کرنے کے مترادف پھر اس کے بعد ساری کی ساری جو ولایت تھی وہ درود و سلام اور داڑیوں میں رہ گئی حلوہ کھانے میں رہ گئی سمجھا آپ امامہ شریف باندھنے میں رہ گئی یہ ابلیسی کام ہے نا ہر وہ عمل جس سے تو اپنے روحوں اور لطائف سے یا اس تعلیم سے جو ان روحوں اور لطائف لطائف کو منور کرتی ہے دور ہو جائے وہ ابلیسی فعل ہے ان لطائف اور ان کے تعلیم سے دور ہو جائے وہ ابلیسی فعل ہے اور ان لطائف کو بیمار کر دے یہ شیطانی فعل ہے بیمار کر دے اس میں حسد لگایا اس میں تکبر لگایا اس میں بغض اس میں عناد لگایا اس میں عداوت لگایا یہ شیطانوں کا یہ کام ہے کہ تمہارے لطیفوں کے اندر بیماریاں ڈالیں بیماریاں ڈالیں باطنی گناہ تم سے کروائیں حسد کے تکبر کے بغض و عناد کے غیبت کے بہتان کے یہ ہیں شیطانی افعال ابلیسی اور شیطانی کام دو ہیں ایک ان لطائف اور ان کی تعلیم سے تجھے دور کر دیں دوسرا ان لطائف کو بیمار کر دیں یہ شیطانی کام ہے اور اس کو تم نے بھولا دیا کوئی ڈسکو گیا تم نے کہا شیطان ہے کوئی جیسے آپ پی تو یہ شیطان ہے کوئی عورت کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ کر رہا تو یہ جی یہ شیطان ہے کس نے کم تولا تجھے یہ شیطان ہے کس نے داڑی منڈوا دی تو کہا یہ شیطان ہے وہ یہ سارے تو نقلی شیطان ہیں اصلی شیطان تو یہ ہے کہ آدم صفی اللہ کو جو عظمت کا علم دیا تھا اس تک تجھے پہنچنے ہی نہ دیں یہ اصلی شیطان ہے نا کیونکہ اگر وہ عظمت والی بات نہیں ملی تو اس سے پہلے جتنے بھی آدم آئے اور اللہ ان سے مایوس ہو گیا تجھ میں اور ان میں کیا فرق ہوا پھر تو بھی ویسے ہی ہو گیا نا اللہ نے اعتراض مول لیا فرشتوں کا لیکن پھر بھی آدم صفی اللہ کو بنایا فرشتوں نے کہا یہ پھر جا کے جنگ و جدل کرے گا پھر جا کے خون خرابہ کرے گا یہ اللہ نے کہا جی دفعہ کرو میں اس کو علم دے رہا ہوں تم دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ تم اور جب وہ علم ان کو دے دیا تو ابلیس جو ہے اس کو آگے لگ گئی کہ یہ تو ایسی چال چل دی ہے اللہ نے کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے میں تو کبھی بھی اس مقام کو پہنچ سکتا ہی نہیں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا اب جیسے ایک ڈراما آ رہا ہے خدا میرا بھی ہے اس کے اندر دکھایا ہے کہ یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں بغیر کسی جنس کے جیسے کوئی لڑکی یا لڑکا تو وہ جو تیسری جنس ہے جس کو ہم حرف عام میں ہجڑا بولتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں تو معاشرے میں کیا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کیا دنیا ان کے ساتھ حشر کرتی ہے اس کے اوپر ایک ڈراما پاکستان میں بنایا ہے خیر ایک بچہ اسی طرح کا پیدا ہوتا ہے ہجڑا تو اس کے جو باپ ہے اور اس کے دادا اور اس کے دادی وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہسپیٹل سے ہی اٹھا کر کے ان کے اڈے پہ چھوڑ کے آیاتے ہیں ماں کو بھی رضبردستی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو خیر وہ دیکھیں آجاتے ہیں ماں دوسرے دن جو ہے روتی ہو جاتی ہے اپنے بچے کو لے آتی ہے پھر اس کی پرورش کرتی ہے اب وہ بڑا ہو جاتا ہے مردوں کی طرح دکھتا ہے اب وہ بڑا ہو گیا بڑی مشکل سے اس کی تربیت ہوئی بڑی مشکل سے کوئی اسکول اس کو لینے کو تیار نہیں کہ بھئی ہم اس کو اسکول منی پڑھنے دیں گے بڑی مشکل سے پرائیوٹ طور پر پڑھایا جب وہ بڑا ہو گیا اور اس کی حوصلہ افضائی کرتے رہے مردوں جیسا پہناوا مردوں جیسے گفتگو سب کچھ اب جب وہ بڑا ہو گیا تو اب اس نے گل فرینڈ بنا لی اب وہ جو گل فرینڈ بنا لی ہے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو دوائی کھلا دیں تو وہ صحیح ہو جائے یہ دائمی مایوسی ہو گئی کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ یہ شادی کر لیں تو جس وقت عزازیل کو پتا چلا کہ اللہ نے ایسا علم دیا ہے جس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے میں تو کبھی بھی اس عظمت والی راہ پر چلی نہیں سکتا کیسی جنون دشمنی ہوگی اس کی کیسی جنون بلکل کہ میں تو چل ہی نہیں سکتا کیوں جناب میں تو کبھی چل ہی نہیں سکتا اس راستے پہ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے جن کے اوپر تم نے کرنا ہے تم نے لکھ دیا ہے کہ ان کو تو ہر حال میں بننا ہے ان کے اوپر تمہیں رہا ہاتھ نہیں پڑے گا لیکن باقی جو لوگ ہوں گے جن کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں ہے یا وہ جو تقدیر مولق خوالے ہیں ان کے یہ برباد کر دوں گا میں لہٰذا اس نے کھلے عام یہ لگا دیا کوئی روحانی نہیں ہے کوئی باطنی تعلیم نہیں ہے یہ ابلیس بولتا ہے جب وہابی کہتا ہے نا کہ کوئی باطنی علم نہیں ہے کوئی تصفوف نہیں ہے سب شرک ہے سب شرک ہے سب شرک ہے وہ اندر ابلیس بول رہا ہے ابلیس کوئی باطنی کوئی عظمت کا علم نہیں ہے کوئی باطنی تعلیم نہیں ہے کوئی ولیش علی نہیں ہے یہ ابلیس بول رہا ہے بیٹھ کے اندر ابلیس یہ ابلیس کی آواز ہے کیونکہ وہ دائمی مایوسی کا شکار ہے وہ کبھی بھی پہنچ ہی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا بزرگان دین اکثر بزرگان دین کو یہ مقالتہ رہا کہ یہ اللہ اور اس کی ملی بغت ہے وہ ٹھیک ہے بھائی ملی بغت ہے لیکن ذرا غور تو کرو عظمت کی تعلیم کو دیکھو اور اس کو دیکھو اس میں تو لطیفے نہیں ہے تم ملی بغت کی بات کر رہے ہو وہ جتنا بڑا اچھا ہے عابد بن جائے وہ جن ہے وہ جنت میں جائیں نہیں سکتا کتنا بڑا عبادت گزار بن جائے وہ جائیں نہیں سکتا اور تمہارے لیے انسانوں کے لیے اس نے دروازہ کھولا ہے عظمت کا تم اپنی قدر ہی نہیں کر رہے ابلیس تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے یعنی میں اس کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تم کوئی صفاتی نام کا ذکر کرتے ہو یا روزہ نماز کرتے ہو وہ ایک کونے میں کھڑا وہاں آستا رہتا ہے جب پڑھتا رہے کونے میں کھڑا وہاں آستا رہتا ہے کہ کرتا رہے کیا وہ کھڑ لے گا تو اس کو اس وقت پریشانی ہوتی ہے جب کوئی یہ اسم ذات کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ تمہیں نہیں جانے دوں گا اگر اس کے دل میں اللہ چلا گیا تو میرا ہاتھ کہاں پڑھے گا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے کیا ساری عمر کے یہ سرکار کے الفاظ یاد ہیں نا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے چلا گیا لہٰذا جب ذکرِ قلب چلانے کی بات آتی ہے تو ابلیس پورا ننگا ہو کے سامنے آجاتا ہے کہ نہیں پھر کون ولی کام آتا ہے جس وقت ذکرِ قلب دیا جائے اس وقت ابلیس آتا ہے پھر اپنی فوج کے ساتھ اُس کی فوج کا نامِ حنود وہ حملہ کرے گی صرف تم پہ نہیں مرشد پر بھی کرتی ہے اب دنیا کو بتانا یہ ہے کہ جتنے بھی باطنی لشکر ہیں کائنات میں اُس کے سپیس آلار سرکار کا ایک جسہ ہے جب سے عظمت کی تعلیم شروع ہوئی ہے اُس وقت سے جو اللہ والوں کی امداد کرنے والے باطنی لشکر ہیں اُس کے سپیس آلار ہیں محمد کے دور میں بھی ذکرِ قلب جاری ہوئے تبی بھی اُس لشکر نے حفاظت کی آدم کے دور میں ہوئے تبی بھی اُس لشکر نے حفاظت کی عیسیٰ کے دور میں ہوئے تبی بھی اُس لشکر نے حفاظت کی سرکار گوھر شاہی اُس وقت سے لے کر ابھی تک اُس لشکر کے ذریعے ذکرِ قلب والوں کی حفاظت کرتے آئے چھ ہزار سال ہو گئے ذکرِ قلب کو دوام بخشنے کے لیے سرکار گوھر شاہی کی یہ مخلوقیں حفاظت کرتی آ رہی ہیں چھ ہزار سال ہو گئے سبھان 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 اب جناب آپ کیسے پنگا لے گا وہ اس لیے جتنا ریوڑیوں سے بھی ارزاں ذکرِ قلب گوھر شاہی کے دور میں ہوا ہے پہلے نہیں ہوا پہلے تو وہ تھا کہ ایک ذکرِ قلب کسی کا چل گیا تو مرشد خود کہتا ہے جی مٹھائیں لاؤ میں نے ذکر چلا دیا مٹھائیں منگواؤ جی بالکل فلاں چیز لے کے آو جوڑے لے کے آو یہ کرو وہ کرو دمال ڈلوارے کیوں کہ بھئی چودہ طبق پھٹتے ہیں تو ایک قلب جاری ہوتا ہے ذکرِ قلب کے لیے تو بڑی لوگوں نے بڑے فلسفے بنا رہے گا جی یہ تو آسان چیز نہیں ہے لوگوں ڈرتے بھی ہیں یہ تو پانگل ہو جاتا ہے جنات آتے ہیں یہ آتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے اور پھر شیطان سے ابلیس سے پانگا لینا پڑتا ہے یہ ذکر دینے والا چھا یہ تجار دیکھو تو صحیح کیسا ہے مرشدوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے مرشدوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اس لیے کوئی اکا دکا ہی واقعہ ہوتا ہے ذکرِ قلب کا ادھر ادھر سمجھے ہیں اور یہاں دیکھیں یار ہزار آدمی ہیں نا اگر تو میرا مالک بیٹھا ہے صوف اور لوگ گزر رہے ہیں ہاں لوگ گزر رہے ہیں بس اللہ اللہ کہتے ہوئے سام نظرِ گوھر شاہی سے گزر جاؤ سرکار کے سامنے سے گزر جاؤ پہلے یہ تھا کہ آنکھیں بن کرو پھر کہا نہیں آنکھیں کھول کے چہرہِ مبارک دیکھتے ہوئے جاؤ صرف گزر جاؤ یہ تو کائنات کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور سے سنیں ایک تو وہ وقت تھا کہ جب اللہ نے اس کو بتایا کہ عظمت کا علم دیا ہے آدم صفی اللہ کو کتنی اس کی مرچے لگی ہوں گی ابلیس کے جو اس کا نام اس کا ٹائٹل انہ نے رکھ دیا ابلیس یعنی دائمی مایوس بلکل لیکن اس نے پھر اپنی جو ہے نا وہ نکالی دشمنی کھٹیا کھڑی کھڑ دی تصوف کی لیکن جو مرچے اسے اب لگی ہوں کہ اب سرکار گوھر شاہی سب کو بنا رہے ہیں اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا یہ دوسری دائمی مایوسی کہ گوھر شاہی کا کیا بگاڑے گا کوئی غوث آزم آئے تھے ان کو بھی تنگ کیا محمد الرسول اللہ آئے ان کو بھی تنگ کیا لیکن ان کو کون تنگ کرے گا بے بس کھڑا ہو گیا اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اللہ کے دربار نہیں ہے اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ اوپر انیس بیس کرتا ہے اپنی بات سے آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن یہ جو گوھر شاہی ہے یہ اپنی بات سے آگے پیچھے نہیں ہوتے اگر گوھر نے کہہ دیا ہے کہ اس کو تنگ مت کرنا تو پنگا نہیں لیتا اگر گوھر نے کہا ہے کہ اس سے دور ہٹ جاؤ تو وہ اس بات کو مان کے دور جا کے بڑھ کوئی پتا ہے گوھر شاہی اس سے دور ہٹ جاؤ سرکار گوھر شاہی وہ بہت سنجیدہ مزاج ہیں بلا وجہ نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ بے بسی جو دیکھی ہے ابلیس نے اپنی تاریخ میں وہ بے بسی کسی نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ کھلے رام جتنی شدید نفرت تھی ابلیس کو اس عظمت والے علم کے پھیلاؤں سے جتنی شدید نفرت تھی اور جتنا اس نے بند باندھا جتنی اس سے کوشش ہوئی کہ نہ پھیلے کامیاب رہا اور اب ایسے بانٹ دیا ایسے پھیلا دیا کہ ابلیس بے بسی کی تصویر بن گیا کچھ کریں نہیں سکتا ہاتھ ملتا رہ گیا اور پھر جھگا یہ ابلیسی ہے بے 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 بہتنی شکریہ بے بہتنی شکریہ اوڑا تیوڑا تیوڑا تیوڑا